کیا بھی لگا دوں تو آپ نے جو ہے واٹرا کا مالیکیل ایڈ کرنا ہے جہاں پر دبل بونڈ موجود ہے یہ کاربن اس کو اے کا نام دیلنا یہ کاربن جو ہے ب کا نام دیلنا تو سمپل جو ہے وہی مارکونک آف رول کے آگر آئی اید ییا جو ہے اس کاربن کے پاس جائے گا جہاں پر آپ کے پاس ہائی ڈروجن جو ہیں وہ زیادہ ہیں اے والی کاربن کے پاس دو ہائی entered والی کاربن کے پاس بچہ کوئی بھی ہائی ایڈ اور جنٹ نہیں ہے تو آپ کے پاس یہ جو او ایچ گروپ ہے آپ کے پاس یہ بی والی ہائیڈوجن کے اوپر کاربن کے اوپر جائے گا اور فائنل جو پروڈکٹ آپ کے پاس بنے گا وہ کیا بنے گا یہ کاربن ہے آپ کے پاس یہ سی ایچ تری ایز ایٹیز رہے گا بچہ یہ سی ایچ تری آپ کے پاس ایز ایٹیز رہے گا یہ ڈبل بونڈ جو ہے سنگل بونڈ کے اندر کنورٹ ہوگا ڈبل بونڈ کو سنگل بونڈ کے اندر کنورٹ کریں یہ سی ایچ ٹو جو ہے اس کو لکھیں آپ آگے آپ نے کیا کیا ہے کہ آپ نے جو ہے اے والی کاربن کے اوپر جو ہے آپ نے ہائیڈروجن ایڈ کیا ہے تو یہ اے والی کاربن ہے یہاں پہ آپ نے ہائیڈروجن ایڈ کیا ہے بی والی کاربن کے اوپر آپ نے کیا ایڈ کیا ہے آپ نے او ایچ جو ہے یہ ایڈ کیا ہے یہ ریاکشن جو ہے یہ آپ کے پاس ہوتا ہے کس کی موجودگی میں ایسڈ کی موجودگی میں اورگیننگ کیمسٹری کے اندر جب بھی آپ نے کسی ایسڈ کو شو کرنا ہو تو آپ ایچ پوزیٹیو سے جو ہے وہ شو کر دیتے ہیں وہ ایسیڈ آپ کا سلفیوریک ایسیڈ بھی ہو سکتا ہے نائٹریک ایسیڈ بھی ہو سکتا ہے ہائیڈو کلوریک ایسیڈ بھی ہو سکتا ہے تو جنرلی جو ہے ہم ایسیڈ جو ہے وہ ایکزیک وہ مینچن نہیں کرتے ہیں ہم جنرلی جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں ایچ پوزیٹیو ایچ پوزیٹیو کا مطلب ہے یہ ریکشن جو ہے ایک ایسیڈ کی موجودگی میں ہو رہا ہے تو اس ریاکشن کو اسی لیے ایسیڈ کیٹلائیزڈ میں اس ریاکشن کو جو چیز کیٹلائیز کر رہی ہے بچہ وہ ایسیڈ ہے ہائیڈریشن کا مطلب ہے وارٹر اور الکین جو ہے الکین کے اندر آپ نے سیمپل جو ہے وارٹر کا مالیکیول ایڈ کرنا ہے یوزنگ مارکونک آف رول اور آپ کے پاس فائنل جو پروڈکٹ ہے وہ بن جائے گا اور اس کمپاؤنڈ کا جو نام ہے بچہ آپ کے پاس نومنکلیچر الکول کا بھی پڑھایا نہیں ہے یہ آپ کے پاس سیمٹریکل تھری کاربن الکین پروپین ہے آپ کے پاس اور پروپین کی میتھائل اور کاربن کے اوپر جو ہے ہائیڈروکسل گروپ جو ہے وہ موجود ہے کیا نام ہوگا بچہ اس کمپاؤنڈ کا کلاس میں جو ہے کسی کو اندازہ ہو اس کمپاؤنڈ کا نام کیا ہوگا آپ کے پاس شاباز کوشش کریں اس کمپاؤنڈ کا نومنکلیچر الکول کا جو اینڈنگ لیٹر ہوتا ہے بچہ وہ او ایل ہوتا ہے الکول کے 2 میتھائل پروپانول 2 میتھائل 2 پروپانول بچہ 2 میتھائل 2 پروپانول جو ہے اس کمپاؤنڈ کا جو ہے فائنل نیم آئے گا آپ کے پاس 2 کے اوپر جو ہے وہ میتھائل گروپ اٹھے 2 میتھائل 2 پروپانول جو ہے وہ آپ کے پاس اس کمپاؤنڈ کے جو ہے فائنل نیم ایک نیٹ میں لکھ دیتا ہوں تو میتھائیل تو پروپا نول اس کمپاؤنڈ کا فائنل نیم تو سیمپل جو ہے ایسٹ کٹلائز ہائیڈریشن ری ایکشن میں جو ہے آپ نے وارٹر کا مالیکیول ایڈ کر دینا ہے یوزنگ مارکونک آف رول اور مارکونک آف رول کے اکورڈنگ ہائیڈروجن اس کاربن کے پاس جائے گا جہاں پہ آپ کے پاس ہائیڈروجن زیادہ ہیں اور ہائیڈروکسل گروپ جو ہے وہ ہمیشہ اس کاربن کے اوپر جائے گا جہاں پہ ہائیڈروجن آپ کے پاس کم ہے اچھا سیکنڈ جو ہے آپ نے کوشش کرنی ہے اس کمپاؤنڈ کے جو ہے پروڈکٹ لکھنے کی کوشش کرنی ہے بچوں نے جو ہے ایک ایک اگزمپل جو ہے میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں آپ کے پاس جو ہے یہ کمپاؤنڈ ہے چلیں ون میتھائل سائیکلو ہیکزین کی ہم اگزمپل لے لیتے ہیں ون میتھائل سائیکلو ہیکزین جو ہے اس میں آپ نے بچہ وارٹر کا مالیکیول ایڈ کرنا ہے ایسٹڈ کی موجودگی میں اور آپ نے جو ہے پروڈکٹ لکھنے کی کوشش کرنی ہے شابش کون لکھے گا آپ جو ہے کوئی بھی جو ہے ٹرائی کریں وائیڈ بورڈ کے اوپر لکھنے کی جو ہے جس کو سمجھ آگئی ایسٹ کی کوشش کریں وائیڈ بورڈ کے اوپر لکھنے کی اگر آپ لکھ سکتے ہیں تو نام بتانے کی کوشش کی ون میتھائل ٹو سائیکلو ہیکزینول ون میتھائل ٹو سائیکلو ہیکزینول جو ہے نزارہ بچے دوبارہ کوشش کریں مارکونک آف رول کے اکورڈنگ جو ہے آپ نے یہ ایڈیشن کرنی ہے ٹھوڑی سی ٹرائی اگین دوبارہ کریں چلیں یہ والا میں سمجھا دیتا ہوں پھر آپ نے جو ہے کوشش کرنی ہے دیکھیں اچھا ایک اور بچے نے جو ہے وہ آنسر کیا اس بچے نے جو ہے آنسر کیا ون میتھائل وائل ون سائیکلو ہیکزینول ٹھیک ہے شابہ شیمرہ بچے بلکل ٹھیک بتایا آپ نے کہ سمپل جو ہے جہاں ڈبل بہونے بچے آپ نے سب سے پہلے ان کاربنز کو جو ہے آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے یہاں پہ کاربن موجود ہے یہاں پہ بھی آپ کے پاس کاربن موجود ہے جن لوگوں کا جو سپیشلائزیشن ہے وہ اورگینک نہیں ہے ان کے لئے تھوڑا سا مسئلہ بنے گا سٹارٹ میں جو ہے اس کاربن کے جو ہے آپ نے بونڈ پورے کرنا ہے یہ والی جو کاربن ہے آپ کے پاس اس کے چار بونڈ پورے ایک دو تین چار یہ نیچے والی جو کاربن ہے یہ والی جو کاربن ہے ون ٹو تھریز کا مطلب ہے اس کے پاس ایک ہائی لوجن جو ہے وہ موجود ہے زارہ بچے گوھر سے دیکھیں مارکونک آف رول کے تحتی آپ نے جو ہے وہ ایڈیشن کرنی ہے یہاں پہ تو مارکونک آف رول کے اکورڈنگ جو ہے یہ آپ کے پاس بی کاربن ہے یہ آپ کے پاس اے کاربن ہے تو ہائیڈروجن جو ہے آپ کے پاس وہ بی والی کاربن کے پاس جائے گا کیونکہ بی والی کاربن کے پاس جو ہائیڈروجن ہیں وہ زیادہ ہیں کتنے ہائیڈروجن ہیں بی والی کاربن کے پاس ایک ہائیڈروجن ہیں A والی کاربن کے پاس کوئی ہائٹ ہو جائے نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو OH گروپ ہے آپ کے پاس وہ A والی کاربن کے پاس جائے گا اور فائنل پروڈکٹ بچہ آپ کے پاس کیا بنے گا فائنل پروڈکٹ آپ نے کیا کرنا ہے یہ کمپاؤنڈ as it is آپ نے لکھنا ہے یہاں پہ CH3 جو ہے اس کو بھی آپ نے as it is لکھنا ہے آگے آپ نے کیا کرنا ہے اس H کو جو ہے آپ نے ایڈ کیا اس کاربن کے اوپر یہاں پہ یہ H کو ایڈ کر دیں اور آپ نے A والی کاربن کے اوپر بچے آپ نے OH کو ایڈ کیا تو OH کو جو ہے آپ یہاں پہ ایڈ کر دیں اس کمپاؤنڈ کا جو ہے کوریکٹ نیم جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوگا ون میتھائل جو پیرن چین ہے آپ کے پاس وہ یہ ہے سائیکلو حیکزانول تو فائنل نیم اس کمپاؤنڈ کا کیا بنے گا ون میتھائل نمبرنگ ون کاربن کے اوپر جو ہے آپ کے پاس میتھائل لگا ہوا ہے ون کاربن کے اوپر آپ کے پاس ہائیڈروکسل گروپ لگا ہوا ہے تو ون میتھائل سائیکلو ہیکزانول ون میتھائل سائیکلو ہیکزانول جو ہے بچہ اس کمپاؤنڈ کے جو ہے وہ فائنل نیم ہوگا آپ کے پاس ایک نیٹھ سو جلدی اچھا چلیں کوئی نہیں جلدی میں جو ہے ہلتی ہوگئی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا آگے چلتے ہیں بچہ اس دسکیشن کو لے کے تو ہائیڈریشن ڈی ایکشن جو ہے آپ نے یاد رکھنا ہے ہائیڈریشن ڈی ایکشن اسائیمنٹ کے طور پہ جو ہے میں آپ کو اسائیمنٹ دے دیتا ہوں آپ نے جو ہے اس کمپاؤنڈ کا جو ہے ہائیڈریشن ڈی ایکشن کر کے جو ہے پروٹٹ لکھنے کی کوشش کرنی ہے یہ سی ایچ تھری ہے آپ کے پاس یہاں پہ یہ ایچ لگا ہوا ہے یہاں پہ سی ایچ ہے ڈبل بونڈ سی ایچ ٹو ہے بچہ آپ کے پاس اس کمپاؤنڈ میں جو ہے آپ نے ہائیڈریشن رییکشن کرنا ہے ایسڈ کی موجودگی میں اور آپ نے جو ہے کوشش کرنی ہے کہ اس کا جو ہے پروڈیکٹ لکھیں اچھا کیا آپ بولا ہے بچہ آپ نے ون میتھائل ون سائیکلو ہیکزانول ہاں بچہ ون میتھائل ون سائیکلو ہیکزانول یہ آئے گا کیونکہ ون پوزیشن کے اوپر جو ہے وہ ہائیڈر آکسل گروپ لگا ہوا ہے تو ون میتھائل ون سائیکلو ہیکزانول آئے گا اچھا یہ آپ کی اسائیمنٹ ہے یہ کوششن جو ہے آپ لکھ لیں سارے آپ نے جو ہے اس کمپاؤنڈ کی جو ہے ہائیڈریشن جو ہے وہ کرنی ہے ایسڈ کی موجودگی میں اور اس کا جو پروڈیکٹ ہے وہ لکھنے کی کوشش کرنی ہے تو یہ جو تھا آپ کے پاس ایسڈ کیٹلائز ہائیڈریشن رییکشن جو تھا الکین کے آپ کے پاس یہ تھا آگے بچہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں نیکسٹ رییکشن جو ہے ہمارے پاس نیکسٹ رییکشن جو ہے ہمارے پاس وہ ہے مک tribes مرکیو ریشن دی مرکیو ریشن دی مرکیو ریشن دی مرکیو ریشن دی مرکیو ریشن آف الکین یہ رییکشن جو ہے آپ نے فس سی لیول پہ نہیں پڑا بی ایس سی لیول یا ایم ایس سی لیول کے اوپر جو ہے یہ ریاکشن آپ کے پاس موجود ہے آگزی مرکیوریشن ڈی مرکیوریشن آف الکین بچائیں اس میں جو ہے آپ نے دو چیزیں جو ہے وہ یاد رکھنی ہے دو چیزیں جو ہے وہ آپ نے اس ریاکشن کے اندر یاد رکھنی ہے اس ریاکشن کے اندر ہوتا کیا ہے آپ کے پاس مار کونیکوف مار کونیکوف ایڈیشن آف ایڈیشن آف ایچ اینڈ او ایچ گروپ کہ مارکونک آف رول کے اکورڈنگ ہی جو ہے اس میں آپ نے ایچ اور او ایچ مینز آپ نے جو ہے وارٹر کا مالیکیول جو ہے بچہ وہ ایڈ کرنا ہے مارکونک آف ایڈیشن کے اکورڈنگ اور سیکنڈلی جو ہے جو ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو اس رییکشن کو بچہ ڈیفرینشیئٹ کرتا ہے ہائیڈریشن رییکشن سے وہ ایمپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے اس رییکشن کی اندر نو ری ایڈریجمنٹ ٹک پلیس نو ری ایڈریجمنٹ ٹک پلیس کہ اس رییکشن کی اندر بچہ کوئی ری اینڈریجمنٹ جو ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہوگی اچھا اس رییکشن کی جو ہے وہ کنڈیشن کیا ہے آپ کے پاس مثال کے طور پہ آپ کے پاس یہی کمپاؤنڈ ہے سی ایچ تھری سی ایچ تھری سی ایچ سی ایچ ڈبل بونڈ سی ایچ ٹو یہ کمپاؤنڈ ہے آپ کے پاس اس کمپاؤنڈ کا جو ہے اوکزی مرکیوریشن ڈی مرکیوریشن آف الکین کی بچہ جو کنڈیشن ہے آپ کے پاس وہ آپ کے پاس مرکیورک ایسیٹیٹ مرکیورک ایسیٹیٹ یہ کمپاؤنڈ ہے آپ کے پاس in the presence of water اور تھرڈ کنڈیشن جو ہے جو آپ اس میں ایڈ کرتے ہیں بچہ وہ آپ یوز کرتے ہیں ریڈیوسنگ ایجنٹ سوڈیم بورو ہائیڈرائیڈ جب بھی آپ کوئی الکین دیکھیں الکین کے اندر جو ہے یہ تین کنڈیشن جو ہیں اگر وہ آپ لکھی ہوئی دیکھیں مرکیورک ایسیٹیٹ وارٹر اور آپ کے پاس سوڈیم بورو ہائیڈرائیڈ اس کمپاؤنڈ کو بچہ ہم کہتے ہیں سوڈیم بورو ہائیڈرائیڈ ایک بہت اچھا جو ہے ایک ریڈیوسنگ ایجنٹ ہے جو کہ آپ یوز کرتے ہیں کاربونیل کمپاؤنڈ کی ریڈکشن کے لیے ایڈی ہائیڈن کی ہم پڑھیں گے جب ہم کیٹون کی چپٹر کے بارے میں جو ہے ڈسکیشن کریں گے تو اوکزی مرکیوریشن ڈی مرکیوریشن آف الکین کی جو کنڈیشن ہے وہ آپ کے پاس مرکیورک ایسیٹ ہے وارٹر ہے سوڈیم بورو ہائیڈائیڈ ہے جب بچہ آپ یہ تین کنڈیشن جو ہیں جب بھی آپ دیکھیں تو ذہن میں جو فولنڈ ریڈکشن آپ کے پاس آئے گا وہ اوکزی مرکیوریشن اور ڈی مرکیوریشن ہے اس ریڈکشن کے بارے میں دو لائنیں آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ آپ نے جو ہے اس ریڈکشن میں وارٹر کا مالیکیول ہی ایڈ کرنا ہے اور وارٹر کا مالیکیول کاربو کٹائن ری ارینجمنٹ جو ہے وہ نہیں ہوتی ون ٹو میتھائل شیفت یا ون ٹو ہائیڈرائیڈ شیفت جو ہے وہ یہاں پہ پوسیبل نہیں ہوتی تو سمپلی جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہ بھی کنڈیشن گیون ہے تو آپ نے کیا لکھنا ہے ان کنڈیشن کے نیچے جو ہے آپ نے اپنے لیے آسانی کے لیے وارٹر کا مالیکیول جو ہے وہ لکھنا ہے وہ سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے اس ہائیڈروجن کو جو ہے بچہ آپ نے کیا کرنا ہے اس والی کاربن کے پاس ایڈ کر دینا ہے اکورڈنگ ٹو مارکونک آف رول مارکونک آف رول کے اکورڈنگ ہائیڈروجن جو ہے وہ اس کاربن کے پاس جائے گا جہاں پہ آپ کے پاس ہائیڈروجن زیادہ ہیں اور او ایچ جو ہے اس کاربن کے پاس جائے گا جہاں پہ آپ کے پاس ہائیڈروجن کم ہے تو الٹی میٹلی بچہ آپ کے پاس جو پروڈیکٹ ہے آپ کے پاس وہ کیا بنے گا یہ CH3 as it is رہے گا یہ CH3 as it is رہے گا ایڈیشن چونکہ ہم کر رہے ہیں تو double bond جو ہے آپ کے پاس single bond کے اندر کنمٹ ہو جائے گا یہ CH آپ کے پاس as it is رہے گا اس CH کا cross آپ نے کیا ایڈی کیا ہے بچہ OH ایڈی کیا ہے تو OH آپ کے پاس یہاں پہ آ جائے گا double bond جو ہے وہ single bond کے اندر کنمٹ ہو جائے گا اور یہ CH2 ایک hydrogen لے کے یہ کنمٹ ہو جائے گا بچہ CH3 کے اندر یہ جو ہے آپ کے پاس اس ریاکشن کا جو ہے بچہ پروڈکٹ ہے اوکزی مرکیوریشن ڈی مرکیوریشن آف الکین کا امپورٹنٹ بات نو ری ارینجمنٹ اس ریاکشن کے اندر جو ہے بچہ ری ارینجمنٹ جو ہے وہ نہیں ہوتی اس چیز کا جو ہے آپ نے بہت خیال کرنا ہے اچھا نیکسٹ ریاکشن جو ہے ہمارے پاس اچھا اس کی جو ہے اگزمپل کر لیتے ہیں اگر آپ کے پاس بچہ یہ ایک اگزمپل ہے آپ کے پاس ون میتھائل سائیکلو ایکزین کی ہم اگزمپل لیتے ہیں بلکہ یہ ہم نے بھی کر لیا تھوڑی سی اگزمپل کو جو ہے ہم چینج کرتے ہیں یہ بنزین ہے میرے پاس سی ایچ ڈبل بونڈ سی ایچ ٹو اس کمپاؤنڈ کا میں نے ریاکشن کروانا ہے ایچ جی او اے سی مرکیوریشن ایسیٹیٹ واتر اور سوڈیم بورو ہائیڈرائیڈ ان تین کنڈیشن میں جو ہے آپ نے جو ہے فائنل جو ذہن میں رکھنا ہے ایک پوائنٹ یاد رکھنا ہے ان تین او کنڈیشن کا جو پرپس ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے صرف واتر کا مالیکیول جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے یہ آپ کے پاس کاربن ون اے ہے اس کاربن کو میں اے کا نام دے رہا ہوں اس کاربن کو جو ہے میں بی کا نام دے رہا ہوں تو مجھے جو ہے کون بتائے گا کہ ایچ جو ہے وہ کس کاربن کے پاس جائے گا اور او ایچ جو ہے وہ کس کاربن کے پاس جائے گا ان کنڈیشن کا پرپس جو ہے صرف یہ ایچ اور او ایچ جو ہے وہ آپ نے ایڈ کرنا ہے تو ایچ جو ہے وہ کدھر جائے گا اور او ایچ جو ہے وہ کدھر جائے گا شاباش جلدی سے بتائیں ٹرمینل کاربن کے پاس ایچ شاباش اور آگے ایچ اے کے پاس شاباش شاباش ایچ جو ہے وہ آپ کے پاس اے والی کاربن کے پاس جائے گا اور او ایچ جو ہے بچہ وہ آپ کے پاس بی والی کاربن کے پاس جائے گا فائنل پروڈکٹ جو آپ کے پاس بنے گا بنزین ایز ایز رہے گا اس کے بون جو ہے کچھ بھی نہیں ہوگا یہاں پہ یہ سی ایچ اس کاربن کے اوپر جا آئے گا آپ کے پاس او ایچ آئے گا اور ادھر آپ کے پاس سی ایچ تری جو ہے یہ آپ کے پاس یہ جو ہے آپ کے پاس اس ریاکشن کا جو ہے پروڈکٹ ان کنڈیشن کو دیکھ کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے کہ کنڈیشن اتنی ساری جو ہے وہ دے دی ہیں تو پریشان نہیں ہونے ان کنڈیشن کو دیکھ کہ فوراں ذہن میں آنا ہے اس ریاکشن کا جو نام ہے اوکزی مرکیوریشن ڈی مرکیوریشن اڈیشن آف واتر ٹیک پلیس ت determin置ی آپشن وہ دیتا ہے انٹی مارکونیگ آف رول مارکونیگ آف رول بوت یا نن آف دیز آپ نے جو ہے جب وارکا مالیکیول ایڈ کرنا ہے اوکزی مرکیوریشن دی مرکیوریشن میں تو کون سے رول کے تحت ایڈ کرنا ہے تو بچے یاد رکھنا ہے وارکا مالیکیول ہمیشہ آپ نے جو ایڈ کرنا ہے وہ آپ نے مارکونیگ آف رول کے اکورڈنگ جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے اچھا نیکس ایمپورٹنٹ ریاکشن ہے بچہ آپ کے پاس نیکس ایمپورٹنٹ ریاکشن ہے آپ کے پاس ہائیڈرو بوریشن اوکسیڈیشن آف الکین ہائیڈرو بوریشن یہ ایم ایسی کے ریاکشن ہے بی ایسی کے ریاکشن ہے یہ آپ کو آنے چاہیے یہ ایف ایسی میں نہیں پڑے تو دخولا سا آپ نے غو سے سمجھنا ہے جو چیز آپ کو سمجھنا ہے ہے آپ نے بتانا ہے ہائیڈرو بوریشن آکسیڈیشن آف الکین ہائیڈرو بوریشن آکسیڈیشن آف الکین جو ہے وہ آپ نے کیسے کرنی ہے اس کے اندر جو ہے جو امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے اندر امپورٹنٹ پوائنٹ جو بچہ آپ نے یاد رکھنا ہے وہ آپ نے یہ یاد اکھنا ہے کہ انٹائے مارکونی ایڈیشن آف وارٹر کے ہائیڈرو بوریشن اوکسیڈیشن کے اندر جو وارٹر کا مالیکیول بچہ آپ نے ایڈ کرنا ہے وہ کس رول کے تحت ایڈ کرنا ہے آپ نے انٹی مارکونی کو رول کے تحت ایڈ کرنا ہے سیکنڈلی جو ہے آپ نے کیا خیال کرنا کیا خیال میں کرنا ہے اس ریاکشن کے اندر اس ریاکشن کے اندر بچہ no rearrangement take place اس ریاکشن کے اندر بھی جو ہے آپ کے پاس کاربوکیٹائین rearrangement جو ہے وہ نہیں ہوگی اس ریاکشن کے اندر وہ بھی نہیں ہوگی تو اس ریاکشن کی بچہ جو condition ہے آپ کے پاس مثال کے طور پہ آپ کے پاس یہ آپ کے پاس ایک علقین ہے CH3 CH double bond CH2 اس الکین کا جب آپ ریاکشن کروائیں گے بچہ BH3 THF tetrahydrofuran THF جو ہے وہ ابریویشن ہے tetrahydrofuran یہ سکچر ہے tetrahydrofuran کیا THF most common solvent ہے most commonly آپ اس کو use کرتے ہیں as a solvent in laboratory to carry out various reaction THF tetrahydrofuran اور secondly جو ہے آپ use کرتے ہیں بچہ H2O2 اور آپ use کرتے ہیں NAOH یہ چار condition جو ہیں یہ چار reagent جو ہے آپ use کرتے ہیں اس reaction کی اندر جس کو ہم کہہ رہے ہیں hydrofuran oxidation of alkene hydrofuran oxidation of alkene کے اندر جو important points آپ نے یاد رکھنا ہے وہ بچہ یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کے اندر آپ نے جو addition کرنی ہے water کی وہ ہمیشہ anti-marconic of rule کے according کرنی ہے تو simple جو ہے ان چار condition کا purpose یہ ہے کہ آپ نے water کا molecule add کرنا ہے یہ carbon آپ کے پاس A ہے یہ carbon آپ کے پاس B ہے چونکہ اب rule جو ہے وہ anti-marconic of rule ہوگا تو anti-marconic of rule میں hydrogen اس carbon کے پاس جائے گا جہاں پہ hydrogen کم ہے تو hydrogen B والی carbon کے پاس جائے گا اور OH جو ہے بچہ اس carbon کے پاس جائے گا جہاں پہ آپ کے پاس hydrogen زیادہ ہیں تو final product آپ کے پاس کیا بنے گا بچہ اس reaction کا یہ CH3 as it is رہے گا یہ CH یہ double bond جو ہے یہ single bond میں convert ہوا یہ CH2 کیا ہوا آپ نے جو ہے اس carbon B carbon کے اوپر H کو add کیا تو H یہاں پہ add ہو گیا اور A carbon کے اوپر آپ نے کیا add کیا ہے OH add کیا ہے تو آپ کے پاس propanol جو ہے وہ بن گئی ہے one propanol جو ہے as a product جو ہے وہ بن گئی ہے numbering یہاں سے کریں گے one two three three carbon nalcane کو propane کہتے ہیں alcohol ending letter OL آئے گا اس compound کا final name جو ہے one propanol جو ہے وہ بنے گا آپ کے پاس one propanol اچھا اسی condition کو دیکھتے ہوئے آپ نے بچہ اس reaction کا جو ہے وہ product draw کرنے کی جو ہے آپ نے کوشش کرنی ہے one methyl cyclohexene ہے بچہ آپ کے پاس bh3 یہ carbon b ہے آپ کے پاس تو بچہ a والی carbon کے پاس h جائے گا یا b والی carbon کے پاس h جائے گا جلدی سے بتائیں water جو ہے آپ نے simple water کا molecule add کرنا ہے تو کیا product کا آپ نے بچہ one methyl two cyclohexene شابش شابش a والی کے پاس تو hydrogen جو ہے چونکہ آپ نے جو ہے شابش شابش سیمپل ان conditions کو دیکھتے ہوئے یہ conditions جو ہے آپ کو یہ بتا رہی ہیں کہ آپ نے جو ہے anti marconic of rule لگانا ہے ان condition کو دیکھتے ہوئے پریشان نہیں ہونا سیمپل آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے water کا molecule جو ہے وہ add کرنا ہے water کا molecule کیسے add کریں گے اس hydrogen کو جو ہے اگر آپ b والی carbon کو دیکھیں بی والی carbon کے پاس simple a صرف ایک hydrogen جو ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے a والی carbon کے پاس کوئی بھی hydrogen جو ہے وہ موجود نہیں ہے تو anti marconic of rule کے according آپ کے پاس یہ جو h ہے آپ کے پاس وہ a والی carbon کے پاس جائے گا اور یہ جو o h ہے آپ کے پاس وہ b والی hydrogen b والی carbon کے پاس آپ کے پاس جائے گا اور final product آپ کے پاس بچہ کیا بنے گا کہ آپ کے پاس ادھر h جائے گا آپ کے پاس ادھر آپ کے پاس o h جائے گا اور یہ c h 3 جو ہے آپ کے پاس as it is there. تو اس compound کا نام جو ہے آپ کے پاس numbering جو ہے ہے دیکھیں parent chain جو ہے وہ آپ نے یاد رکھنی ہے six carbon والی جو ہے یہ آپ کے پاس parent chain ہے جس کو آپ cyclohexane کہہ رہے ہیں اس cyclohexane میں دیکھیں ایک methyl group لگا ہوا ہے اور ایک hydroxyl group لگا ہوا ہے تو priority جو ہے وہ alcohol کو ہم دیتے ہیں as compared to alkyl group numbering جو ہے یہاں سے start ہوگی one two three four five six two methyl one cyclohexaneol جو ہے اس compound کا جو ہے final name ہوگا بچھا b کی valency carbon b جو ہے اچھا b کی valency جو ہے بی کی valency کو کیا ہوا دیکھیں بی carbon جو بی ہے جو میں نے بی circle کیا ہے اس کے چار bond یہ نہیں کر دیکھیں one two three four four bond پورے ہیں اس کے اس لیے hydrogen لگا ہے نا کیونکہ پہلے تو تین تھے ایک hydrogen جو ہے understood ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے ایک hydrogen جو ہے وہ موجود ہوگا تب ہی جو ہے بی والی carbon کے جو ہے چار bond پورے ہیں تو end پہ جو ہے آپ نے کیا product میں جو ہے دیکھیں product میں understood ہے نا جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں یہاں پہ جو hydrogen تھا وہ تو as it is ہے نا آپ کے پاس اس کو جو ہے یہاں پہ ڈرا کرنے کی جیسے جہاں پہ ہم نے ڈرا نہیں کیے یہ understood ہے کہ یہاں پہ جو ہے آپ کے پاس hydrogen جو ہے وہ موجود ہے آپ ڈرا کر لیں لیکن یہ understood ہوتا ہے آپ کے پاس کہ یہاں پہ جو ہے hydrogen جو ہے وہ موجود ہے simply جو ہے آپ نے water کا molecule جو ہے وہ آپ نے add کرنا ہے anti-marconic ڈرا کرنے کی جو ہے تو اس reaction کو بچہ آپ کہتے ہیں hydroporation oxidation of alkeen اچھا next important reaction ہے آپ کے پاس next important reaction ہے آپ کے پاس اپ آکسی ڈیشن اپ آکسی ڈیشن اپ آکسی ڈیشن آف الکین اپ آکسی ڈیشن آف الکین اچھا اپ آکسی ڈیشن آف الکین جو ہے وہ آپ کیسے کہاں اچھا next reaction ہے بچہ آپ کے پاس اپ آکسی ڈیشن آف الکین جو ہے یہ ہم کیسے کرتے ہیں ہمارے پاس ایک الکین ہے let's suppose یہ میرے پاس ایک الکین ہے one methyl cyclohexene ہی میرے پاس ہے اس الکین کے اندر اگر میں ایڈ کر دوں per acid per acid جو ہے وہ کسے کہتے ہیں acid جو ہے اس کا تو آپ کو بتا ہے کہ acid کے اندر جو functional group ہوتا ہے آپ کے پاس r c double bond o o h اس compound کو بچہ آپ generally جو ہے carboxlic acid جو ہے اس کے نام سے یاد رکھتے ہیں carboxlic acid یا simply acid carboxlic acid اس compound کے اندر جو ہے میں کیا کروں اس compound کے اندر جو ہے میں کیا کروں r c double bond o یہاں پہ میں کیا کروں ایک extra oxygen جو ہے اگر میں یہاں پہ add کر دوں بچہ اس compound کے اندر یہ o h اس compound کو بچہ ہم کہتے ہیں per acid پر acid پر کس لیے use کر رہے ہیں یہ پر اس extra oxygen کے لیے جو ہے بچہ ہم per use کر رہے ہیں اس compound کو جو ہے ہم کہتے ہیں per acid پر acid پیپر میں جو ہے اچھا اس کا structure بھی لکھ سکتا ہے اس کو ہم کیسے لکھ سکتے ہیں r c اس کو ہم acid بھی لکھ سکتے ہیں یہ r ہے یہ carbon ہے oxygen کتنے ہو گئے ہمارے پاس one two three تو r c o 3 h اس compound کو جو ہے ہم کہتے ہیں per acid پر acid جب بھی آپ الکین کا reaction per acid کے ساتھ کروائیں گے per acid جو ہے آپ کے پاس r c double bond o o o h تو آپ کے پاس بچہ ہوگا کیا جہاں پہ الکین ہے آپ کے پاس وہاں پہ کیا ہوگا یہ والی جو extra oxygen ہے یہ کیا کر لے گی اپنے آپ کو insight کر لے گی اور final جو product آپ کے پاس بنے گا یہ سائیکلو ہے یہ جو structure ہے overall یہ سارا acid رہے گا یہ c h 3 جو ہے یہ بھی acid رہے گا oxygen جو ہے وہ کیا کرے گی اپنے آپ کو insight کر لے گی اور oxygen کیسے insight کر لے گی یہاں پہ یہ oxygen یہ bond اور یہ آپ کے پاس جو ہے یہ structure بنے گا اس compound کو جو ہے بچہ اپ اپ اوکسائیڈ کیسے کہتے ہیں اس three member ring with oxygen اس compound کو جو ہے آپ کیا بولتے ہیں اپ اوکسائیڈ اس functional group کو بچہ ہم کہتے ہیں اپ اوکسائیڈ جس میں دو کاربن ہو درمیان میں ایک oxygen ہو سائیکلو پروپین رنگ including oxygen اس کو ہم کہتے ہیں اپ اوکسائیڈ تو جب بھی آپ الکین کا reaction پر acid کے ساتھ کروائیں گے تو ہمیشہ آپ کے پاس یہ والا compound بنے گا اور اس compound کو جو ہے اس ring کو جو ہے بچہ ہم کہتے ہیں اپ اوکسائیڈ اور اس reaction کو ہم کہتے ہیں اپ اوکسیڈیشن آف الکین اپ اوکسیڈیشن آف الکین اور secondly secondly اس لی کے ساتھ جو ہے اگر اسی اپ اوکسیڈیشن کے اندر اگر میں کیا کروں اسی الکین کا اگر میں reaction اسی اپ اوکسائیڈ کا reaction بچہ اگر میں کرا دوں acidic hydrolysis اگر اس میں compound کی کرا دوں acidic hydrolysis water جب بھی آپ acid کی موجودگی میں جو ہے H positive کا مطلب ہے acid جب بھی آپ water کا molecule add کریں H positive کی موجودگی میں بچہ اس کو ہم کہتے ہیں acidic hydrolysis acidic hydrolysis acidic hydrolysis کے نتیجے میں بچہ آپ کے پاس ہوتا کیا ہے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ کے پاس ڈائی اول بنتا ہے ڈائی اول ڈائی اول بنتا ہے آپ کے پاس یہ CH3 as it is رہے گا آپ کے پاس یہ والی carbon جو ہے یہاں پہ OH لگ جائے گا آپ کے پاس اور اس والی carbon کے اوپر جو ہے یہ آپ کے پاس OH لگ جائے گا اس compound کو جو ہے ہم بچہ بولتے ہیں ڈائی اول ڈائی کا مطلب ہے دو اور OL کا مطلب ہے ڈائی اول ڈائی اول بنانے کا جو طریقہ ہے آپ کے پاس ایک طریقہ جو ہے آپ کے پاس دو طریقے ہیں بنانے کے ایک طریقہ جو ہے آپ کے پاس آپ کیا کریں الکین کے اندر جو ہے بچہ آپ کیا ایڈ کریں آپ کوئی پر ایسیڈ جو ہے وہ ایڈ کریں پر ایسیڈ جب آپ ایڈ کریں گے تو آپ کے پاس کیا بنیں گا آپ کے پاس آپ کے پاس اپ آکسائیڈ جو ہے وہ بن جائے گا اور second step کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے simple آپ نے acidic hydrolysis کرنی ہے acidic hydrolysis کے نتیجے میں آپ کے پاس کیا ہوگا کہ دو hydroxyl group جو ہے وہ attach ہو جائیں اس reaction کو بچہ ہم کہتے ہیں اپ آکسیڈیشن آف الکین اپ آکسیڈیشن آف الکین اچھا اسی reaction کو اگر آپ نے یہی product بنانا ہے بچہ اگر آپ نے یہی product جو ہے وہ بنانا ہے اس product کو بنانے کا ایک اور طریقہ بھی ہے اگر آپ کے پاس یہی جو ہے آپ کے پاس starting material ہے یہی آپ کے پاس starting material ہے one methyl cycle vaccine اس میں اگر آپ KMNO4 جو ہے وہ ایڈ کر دیں KMNO4 جو ہے وہ آپ ایڈ کر دیں cold موجودگی میں means temperature جو ہے وہ room temperature رکھیں زیادہ heat نہ دیں آپ کے پاس جو بچہ product بنے گا KMNO4 کی موجودگی میں آپ کے پاس کیا product بنے گا یہ CH3 as it is یہاں پہ بھی آپ کے پاس OH لگ جائے گا آکے اور اس carbon کے اوپر بھی جو ہے آپ کے پاس OH لگ جائے گا آکے اچھا مجھے ایک چیز بتائیں آپ جو ہے کون بتائے گا کہ آپ کے پاس bears reagent جو ہے وہ کیا ہوتا ہے آپ کے پاس bears reagent جو ہے بچہ وہ کیا ہوتا ہے وہ بتائیں کوئی اگر آپ کو بتائے تو what is bears reagent شاباش شاباش جلدی سے بتائیں what is bears reagent کسی کو بتائیں اگر انمیوٹ کر کے بتا دیں گے تو جلدی ہو جائے گا what is bears reagent پی پی ایسی میں جو ہے دو ازار اکیس میں جو ہے یہ ایم سی گوز آیا تھا شاباش 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 ون پرسنٹ ایم اے بتا نہیں اب یہ کون ہے دیکن شاباش ون پرسنٹ alkaline k-m-n-o-4 کے solution کو جو ہے ون پرسنٹ alkaline k-m-n-o-4 کے solution کو جو ہے بچہ potassium permagnate کے solution کو جو ہے ہم bears reagent کہتے ہیں جب بھی آپ الکین کا reaction کرواتے ہیں k-m-n-o-4 کے ساتھ k-m-n-o-4 کا color بچہ pink ہوتا ہے آپ کے پاس pink یا purple اس کا color ہوتا ہے تو اس کا color جو ہے وہ ڈسچارج ہو جاتا ہے اور آپ کے پاس کیا بن جاتا ہے ڈائیول بن جاتا ہے تو meeting جو ہے وہ end ہونے والی ہے میں آپ کو again link بھیجتا ہوں اور آگے جو ہے ہم دو دو تین reaction جو رہتے ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں سیکنڈ آسٹ reaction ہے بچہ آپ کے پاس ہیلو ہائیڈرین فارمیشن ہیلو ہائیڈرین فارمیشن ہیلو ہائیڈرین فارمیشن اچھا ہیلو ہائیڈرین فارمیشن کے اندر آپ کرتے کیا ہیں کوئی بھی ہیلو جن like bromine جو ہے اس کو جو ہے پہلے آپ کیا کرتے ہیں water کے ساتھ react کرواتے ہیں bromine water کے ساتھ جب add ہوتا ہے reaction کرتا ہے آپ کے پاس تو آپ کے پاس کیا بنتا ہے او ایچ بی آر ہیلو ہائیڈرین بنتا ہے او ایچ بی آر پلس آپ کے پاس کیا بنتا ہے بچہ ایچ بی آر یہ product آپ کے پاس بنتا ہے bromine کا reaction water کے ساتھ تو آپ کے پاس یہ compound بنتا ہے ہیلو ہائیڈرین او ایچ اور بی آر اچھا جب آپ نے اس کا reaction کرانا ہے مثال کے طور پر بچہ آپ کے پاس یہ ایک الکین ہے CH3 یہاں پہ یہ CH3 یہاں پہ یہ double bond یہ CH2 یہ آپ کے پاس الکین ہے two methyl one two methyl propene جو ہے یہ اس کا structure ہے آپ کے پاس اس کا جب بھی آپ reaction کروائیں گے water in the presence of بی آر two water اور bromine جب react کرتے ہیں بچہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ کے پاس کیا بنتا ہے O H اور بی آر بنتا ہے یہاں پہ آپ نے جو چیز یاد رکھنی ہے important وہ یہ یاد رکھنی ہے کہ O H جو ہے آپ کے پاس O H جو ہے آپ نے اس کاربن کے اوپر O H کو بچا ایڈ اچھا یہاں پہ mention کر لیتا ہوں یہ میرے پاس A کاربن ہے یہ میرے پاس B کاربن ہے A کاربن کے پاس کوئی بھی hydrogen نہیں ہے B کاربن کے پاس دو hydrogen موجود ہیں جب بھی آپ water اور bromine کا reaction کرواتے ہیں بچہ تو O H جو ہے آپ کے پاس O H جو ہے وہ کس کاربن کے پاس جائے گا جس پہ hydrogen نہیں ہے اور B R جو ہے وہ کس کاربن کے اوپر جائے گا جس پہ hydrogen جو ہے وہ زیادہ ہے تو final product جو ہے آپ کے پاس کیا بنے گا بچہ یہ یاد رکھنا ہے آپ نے O H آپ نے اس کاربن پہ ایڈ کر رہا ہے جہاں پہ hydrogen کم ہے B R آپ نے اس کاربن پہ ایڈ کرنا ہے جہاں پہ hydrogen زیادہ ہے final product آپ کے پاس کیا بنے گا CH3 CH3 single bond CH2 تو اس کاربن پہ بچہ آپ نے کیا ایڈ کیا B R ایڈ کیا اور اس کاربن پہ آپ نے کیا ایڈ کیا O H ایڈ کیا پرکٹس کرتے ہیں ایک پرکٹس کرتے ہیں آپ جو ہے یہ compound ہے اگین ون میتھائل سائیکلوہیکزین اسی compound کی جو ہے ہم نے example لیئے کہ ہر example کو جو ہے اس کے مدد سے ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے ون میتھائل سائیکلوہیکزین جو ہے اس کا reaction water اور بی آر کی موجودگی میں جب میں کرواؤں بی آر ٹو کی موجودگی میں کرواؤں تو میرے پاس بچہ یہ کاربن اے ہے یہ کاربن بی ہے water اور بی آر ٹو کے جب بھی آپ reaction کروائیں گے دونوں ملکہ آپ کے پاس کیا بنائیں گے ایچ او بی آر تو مجھے کون بتائے گا کہ او ایچ جو ہے وہ کون سی کاربن پہ جائے گا اے کاربن پہ جائے گا یا بی کاربن پہ جائے گا او ایچ جو ہے بچہ اسی رول کے اسی رول کو فالو کرتے ہوئے اسی رول کو فالو کرتے ہوئے او ایچ جو ہے وہ اس کاربن پہ جائے گا جہاں پہ ہائیڈوجن کم ہے یہاں پہ اے والی کاربن کے پاس کوئی بھی ہائیڈوجن نہیں ہے بی والی کاربن کے پاس ایک ہائیڈوجن موجود ہے تو بی آر جو ہے وہ آپ کے پاس ادھر جائے گا فائنل پروڈکٹ کیا بنے گا اچھا فائنل پروڈکٹ میں جو ہے جو چیز آپ نے یاد رکھنی ہے بچہ یہ سی ایچ تری میں نے لگا رہی ادھر لگا دیا تو آپ نے بالکل صحیح بتایا سب نے کہ سر او ایچ جو ہے وہ اے والی کاربن کے پاس جائے گا او ایچ کو میں نے یہاں پہ لگا دیا اور بی آر جو ہے وہ بی والی کاربن کے پاس جائے گا ایمپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے جیسے آپ کو یاد ہو میں نے بتایا تھا یہ برومی نیشن سیمپل برومی نیشن جو ہے وہ آپ کے پاس انٹائے ہوتی ہے وہ آپ کے پاس ٹرانس ہوتی ہے بالکل اسی طرح جب بھی آپ ہیلو ہائیڈرین کا رییکشن کرواتے ہیں ہیلو ہائیڈرین رییکشن تو او ایچ جو ہے وہ اوپر کی طرف کر لیں تو بی آر جو ہے اس کو آپ کو جو ہے الٹی میٹلی نیچے کی طرف لے کے جانا پڑتا ہے دیکھیں میں میکنیزم آپ کو نہیں کروارا میکنیزم اگر میں کرواؤں تو پھر میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں کہ کیوں میں او ایچ کو اوپر کر رہا ہوں بی آر کو نیچے کر رہا ہوں کیونکہ کافی سارے جو لوگ ہیں اس گروپ سیشن کے اندر ان کی جو میجر ہے وہ اورگینک نہیں ہے تو میں جو ہے اسان الفاظ میں چھوڑے چھوڑے ٹرکس لے کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں ایک پروڈکٹ جو ہے آپ نے یہ یادرا رکھنا ہے کہ او ایچ اور بی آر جو ہے یہ آپ کے پاس کیا ہوں گے ہمیشہ ڈیٹائے ہو گئے اس کو اگر اگر اگ uso ڈیٹیل کی کوشش کروں او ایچ کو اگر میں نے یہاں پہ اوپر کی طرف رکھا ہے تو او ایچ کو کیا میں نیچے کی طرف رکھ سکتا ہوں او ایچ کو نیچے کی طرف رکھوں گا بچہ یہ اوپر کی طرف آجائے گا آپ کے پاس اور یہ اگر او ایچ نیچے کی طرف ہے تو یہاں پہ CH3 جو ہے یہ اوپر کی طرف چلے جو ہے یہاں پہ CH3 جو ہے جو ہے تو یہ جو تھے آپ کے پاس ریکشن ہے ہیلو ہائیڈرین ریکشن اچھا ان سارے ریکشنز کو جو ہے میں آپ کو سمرائز کرواتا ہوں پانچ منٹ کے اندر الکین کے جتنے بھی ریکشن ہیں ان کو سمرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں پانچ منٹ کے اندر اندر جو ہے ایک سلائیڈ جو ہے میں شیئر کر رہا ہوں اچھا سلائیڈز جو آپ کو مل جائیں گی ساری سلائیڈز جو ہیں وہ موجود ہیں آپ نے ریکشنز کو دیکھنا ہے میکنیزم کو انڈرستین کرنا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کے بعد یہاں پہ جو ہے یہ سارے ریکشنز جو ہیں Leaders کے جو ہیں وہ سمرائز ہیں ہم سارے ریکشنز کو جو ہیں ہم نے سارے جو ہے mamze اللہ کر لی ہیں تو پہلا ریکشن جو ہے بچہ آپ کے پاس نمبرنگ جو ہے یہاں پہ given ہے فرسٹ ریکشن جو ہے بچہ مجھے کون بتائے گا کہ فرسٹ ریکشن جو ہے یہ کون سا ریکشن ہے یہ اچھا یہ کمپاؤنڈ جو ہے آپ کے پاس یہ ch3 ہے یہ کمپاؤنڈ جو ہے آپ کے پاس ون میتھائل سائیکلوہیگزین جو ہے یہ کمپاؤنڈ ہے اس کمپاؤنڈ کے جو ہے سارے ریکشن جو ہے اس کی مطلب سے ہم سب ریکشن کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے مجھے یہ بتائیں کہ hx جو ہے یہ کون سا ریکشن ہے ہم نے اس ریکشن کو جو ہے کس کٹیگری میں پڑھا ہے شاباش ہائیڈرو ہیلو جی نیشن شاباش ہائیڈرو ہیلو جی نیشن پہلا جو رییکشن ہے بچہ ایچ ایکس یاد ہو تو میں نے بتایا تھا ایچ بی آر ایڈ کر لے ایکس ہیلو جن ہے آپ کے پاس ایچ آئی ایڈ کر لے تو فرسٹ رییکشن جو ہے وہ آپ کے پاس کون سا ہے ہائیڈرو ہیلو جی نیشن اور ہائیڈرو ہیلو جی نیشن سمپل میں نے بتایا تھا مارکونک آف رول فالو کرنا ہے ہائیڈروجن وہاں پہ جائے گا جہاں پہ ہائیڈروجن زیادہ ہیں ہیلوجن وہاں پہ جائے گا جہاں پہ ہائیڈروجن کم ہے آپ کے پاس یہ پروڈک بن جائے گا سیکنڈ ریاکشن جو ہے اگر آپ کو یاد ہو یہاں پہ بھی ایچ بی آر میں ایڈ کر رہا ہوں لیکن پر اوکسائیڈ کی موجودگی میں ایڈ کر رہا ہوں تو میں نے بتایا تھا جب بھی آپ پر اوکسائیڈ کی موجودگی میں جو ہے HBR ایڈ کریں گے بچہ رول جو فالوہ ہوگا وہ anti-markonic of rule اور anti-markonic of rule کے according آپ کے پاس وہاں پہ جائے گا جہاں پہ ہائیڈروجن کم ہے BR وہاں پہ جائے گا جہاں پہ ہائیڈروجن زیادہ ہیں یہ پروڈکٹ آپ کے پاس گلے گا تھائرڈ ریکشن جو ہے دیکھیں ایک تو H3O ڈالا ہوا ہے اس نے اور ایک ڈالا ہوا ہے یہ والا پہلے تو مجھے یہ بتائیں یہ جو ہے reaction ہم نے کب پڑا ہے یہ وہاں reaction H3O یہ reaction جو ہے ہم نے کس نام سے پڑا ہے H3O positive شہباش کون بتائے گا ہاں شہباش empire hold H3O positive یہ reaction ہم نے آج پڑا ہے H3O positive کس reaction کو ہم نے کیا نام دے کے پڑا تھا oxy mercuration, decamercuration وہ oxy mercuration decamercuration تو بچہ نیچے والے ہے ایچ جی اور مرکیوری کے ایسٹیٹ وارٹر اور سوڈیم بورو ہائیڈرائٹ میں ایسے پہنچ رہا ہوں کہ ایچ تری او پوزیٹیو اس ریاکشن کو ہم نے کس کیڈگری کے اندر پڑھا تھا شاباش کوشش کریں ایچ تری او پوزیٹیو شاباش اویس اویس شاباش امران نے بتایا امران نے کیا بتایا ایسٹ کیٹلائز شاباش دیکھیں ہم نے ایک ریاکشن پڑھا تھا ایسٹ کیٹلائز ہائیڈریشن آف الکین دیکھیں ایسٹ کیٹلائز میں نے کیا لکھا تھا اس میں ایسٹ کی موجودگی میں جو ہے آپ نے کیا ایڈ کرنا ہے بچہ وارٹر ایڈ کرنا ہے اچھا وارٹر کا جب بھی آپ ریاکشن کرواتے ہیں بچہ وارٹر کا جب بھی وارٹر میں جب بھی آپ ایسٹیڈ ڈالتے ہیں بچہ کیا بنتا ہے آپ کے پاس ایچ تری او پوزیٹیو جس کو آپ ہائیڈرونیم آئین کہتے ہیں تو ایسٹ کیٹلائز ریاکشن کو وہ اس طرح بھی دے سکتا ہے ایچ تری او پوزیٹیو کی فارم میں ایچ تری او پوزیٹیو جو ہے آپ کے پاس کون سا ریاکشن ہے ایسٹ کی موجودگی میں ہوگا ایسٹ 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 ہوگا اور آپ نے سیمپل وارٹر کا مالیکیول جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے مار کونی کوو رول کے اکارڈنگ جو ہے سیمپل ایڈیشن کرنی ہے ایچ وہاں پہ ایڈ کرنا ہے سیمپل ایچ آپ نے وہاں پہ ایڈ کرنا ہے جہاں پہ ایچ زیادہ ہے او ایچ وہاں پہ ایڈ کرنا ہے جہاں پہ ایچ کم ہے اور آپ کے پاس یہ پروڈک بن جائے گا فور ایمپورٹنڈ ریاکشن جو ہم نے پڑا بچے نے بتا دیا پہلے اس ریاکشن کو ہم نے آج پڑا آگزی مرکیوریشن ڈی مرکیوریشن آف الکین کی کیٹیگری کے اندر یہاں پہ میں نے بتایا جو ایمپورٹنڈ پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے اس ریاکشن کے اندر نو ری مارکوننگ آف ایڈیشن آف وارٹر اس میں ہوتی ہے مجھے تھوڑا سا کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ اس ریاکشن میں اور اس ریاکشن میں فرق کیا ہے پروڈکٹ ہمارے پاس ایک بن رہا ہے اینیون ان دا کلاس سپیشلی اورگینک لالے اگر آنسر کے جواب دے سکیں انشاء باز کوشش کریں کہ دونوں ریاکشن کے اندر جو ہے پروڈکٹ تو ایک ہی بن رہا ہے چاہے ہم ہائیڈریشن ریاکشن کر رہے ہیں یا ہم آگزی مرکیوریشن ڈی مرکیوریشن کر رہے ہیں تو دونوں کے اندر فرق کیا ہے پھر ان دونوں کو جو ہے الگ الگ کیوں نام دیا گیا ہے ہم کیوں ان کو الگ الگ پڑھ رہے ہیں کسی کو آتا ہے شاباش شاباش عمرہ بچے شاباش یاد رکھنا ہے بچا آگزی مرکیوریشن ڈی مرکیوریشن کے اندر ری ارینجمنٹ نہیں ہوتی ہائیڈریشن ریاکشن کے اندر آپ ری ارینجمنٹ کریں گے جہاں آپ کا لیس سٹیبل کاربو کٹائن ہوگا مینز پرائیمری یا سیکنڈری کاربو کٹائن ہوگا اگر وہ تریشری کاربو کٹائن کے اندر کنورٹ ہو رہا ہے بائی ڈوئنگ ون ٹو ہائیڈرائیڈ شیفٹ یا ون ٹو میتھائل شیفٹ آپ کریں گے اگر آپ کے پاس ری ارینجمنٹ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو آپ ری ارینجمنٹ نہیں کریں گے تو یہ فرق ہے ان دونوں ری ارینجمنٹ کی اندر یہاں پہ ری ارینجمنٹ بچہ ہوتی ہے یہاں پہ نو ری ارینجمنٹ یہاں پہ کاربو کٹائن ری ارینجمنٹ نہیں ہوتی اگر اب بھی کسی کو کنفیئن ہے تو لیکچر کے بعد میں آپ نے بتانا ہے میں اس کو جو ہے ایکزمپل دیکھ سمجھاؤں گا اچھا نیکس ہے آپ کے پاس یہ کونسا ری ایکشن ہے کون مجھے بتائے گا بی ایچ تری ٹی ایف ایچ ٹو او ٹو این اے او اچھ اس ری ایکشن کو جو ہے ہم نے کس کیڈگری کے نام سے پڑھا شاہ بائش جلدی سے بتاؤ اس ری ایکشن کا نام کیا ہے ہائیڈرو بوریشن شاہ بائش ہائیڈرو بوریشن آکسیڈیشن آف الکین جو ہے اس ری ایکشن کا نام ہے اچھا اس ری ایکشن کے مطالق جو ہے موٹی موٹی باتیں کون بتائے گا کیا پڑھا ہم نے اس ری ایکشن کے اندر شاہ بائش اس ری ایکشن کا نام ہم نے پڑھا ہائیڈرو بوریشن آکسیڈیشن آف الکین اس ری ایکشن کی جو ہے موٹی موٹی باتیں کون بتائے گا دو باتیں جو ہے اس ری ایکشن کے مطالق میں نے لکھی انٹی مارکونک آف ایڈیشن ہوتی ہے اور نو ری ایڈیشمنٹ شاہ بازی انٹی مارکونک آف ایڈیشن آف وارٹر جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے انٹی مارکونک آف ایڈیشن میس ایچ وہاں پہ آئیڈ کرنا ہے جہاں پہ ایچ کم ہے او ایچ آپ وہاں پہ آئیڈ کرنا ہے جہاں پہ ایچ زیادہ ہیں اور ایز ریزل آپ کے پاس جو فائنل پروڈیکٹی وہ بن جائے گا اور یاد رکھنا ہے ہائیڈرو بوریشن آکسیڈیشن آپ کے پاس کیا ہوتی ہے سن ہوتی ہے اگر یہاں پہ آپ گھو سے دیکھیں تو یہاں پہ جو ایچ ہے بچہ آپ کے پاس اور یہ جو او ایچ آپ نے ایڈ کیا ہے دونوں جو ہے ان کی جو ڈائریکشن ہے دونوں کی سہم ہے یا دونوں کو آپ ڈوٹل لائن پہ ڈراغ کریں یا دونوں کو آپ جو ہے ویج پہ ڈراغ کریں انینشیومر کا مطلب ہے اس کا انینشیومر اگر آپ بنانے کی کوشش کریں گے تو یہ انینشیومر جو بنے گا یہاں پہ ایچ آگیا اور یہاں پے جو ہے آپ کے پاس او ایچ آگیا آیاچھا نیکس ایمپورٹن ریاکشن ہے اےچ ٹو بی ٹی سمپل آپ کے پاس ہائیڈرو جنیشن ریاکشن ہے ہائیڈرو جنیشن ڈیکشن ہے جس کو آپ جو ہے سبیٹی ہیاری سینڈنڈ ریاکشن بھی کہتے ہی ایک ہائیڈروجین کو یہاں پر آڈ کرنے دوسرے ہائیڈروجین کو یہاں پی آڈ کرنے تو سمپل جو ہے جب بھی آپ نے الکین کو بچہ کنورٹ کرنا ہو الکین کے اندر تو آپ جو ہے ہائیڈ روجی نیشن رییکشن جو ہے وہ یوز کرتے ہیں نیکس ایمپورٹن رییکشن ہے آپ کے پاس بی آر ٹو ایچ ٹو او اس رییکشن کو ہم نے کس کیٹگری میں پڑھا جلدی سے بتاؤ کون بتائے گا بی آر ٹو ایچ ٹو او لاسٹ رییکشن جو ہم نے آج پڑھا ہیلو ہائیڈرین فارمیشن شاباش ہیلو ہائیڈرین فارمیشن کیا ہوتا ہے اس کے اندر کیا بنتا ہے اس فارمین پر جائے گا جس پہ ہائیڈروجن نہیں ہے یا کم ہے اور برمین جہاں پہ زیادہ ہائیڈروجن ہے شاباش 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 اچھا بی آر اور ایچ ٹو کو ایڈ کرنے سے کیا بنے گا شاباش بتاؤ جلدی سے بتاؤ بی آر ٹو اور وارٹر کو جب ہم ایڈ کرتے ہیں میں نے رییکشن لکھا کیا بنتا ہے پہلے انٹائی اور ٹرانس فارمیشن ہوگی وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ جو انٹائی پروڈکٹ بنے گا او ایچ اور بی آر میں یہ پہنچ رہا ہوں رییکشن میں نے لکھا بی آر ٹو اور وارٹر کو جب آپ ایڈ کرتے ہیں تو کیا بنتا ہے آپ کے پاس ایچ او بی آر بنتا ہے ٹھیک ہے ایچ او بی آر پلس ایچ بی آر بنتا ہے آپ نے جو چیز ایڈ کرنی ہے وہ کیا ایڈ کرنی ہے او ایچ اور بی آر ایڈ کرنی ہے او ایچ آپ نے وہاں پہ ایڈ کرنا ہے جہاں پہ ہائیڈروجن نہیں ہے بی آر آپ نے وہاں پہ ایڈ کرنا ہے جہاں پہ ہائیڈروجن آپ کے پاس زیادہ اور یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ آپ کے پاس ہمیشہ کیا ہوگی انٹائی ہوگی انٹائی ہوگی انٹائی کیسے ہوگی گوھر سے دیکھیں او ایچ جو ہے آپ نے وہ ڈوٹل لائن پہ لکھا ہوا ہے اور بی آر جو ہے وہ آپ نے ویج پہ لگایا ہے او ایچ بلو سائیڈ پہ ہے بی آر اب او سائیڈ پہ ہے اس لئے آپ نے یاد رکھنا ہے ہیلو ہائیڈ ان فارمیشن جو ہے ہمیشہ انٹائی ہوتی ہے نیکس ایمپورٹنٹ ریاکشن میں نے بتایا جب بھی آپ الکین کا ریاکشن پر ایسڈ کے ساتھ کریں گے ایپوکسائیڈ بنے گا نیکس ٹیپ میں ایسڈک ہائیڈرولیسز کریں گے تو آپ کے پاس بچہ کیا بنے گا آپ کے پاس ڈائیول بنے گا اور ڈائیول جو ہے میں نے بتایا انٹی ڈائیول جو ہے وہ بنے گا انٹی ڈائیول جو ہے اس کے پارمیشن نیکس ایمپورٹنٹ ریاکشن میں نے بتایا کم ایسڈا فور ایک اینا او اچ اور کول روم ٹمپریچر کے اوپر جب بھی آپ اس ریاکشن کو کریں گے تو آپ کے پاس جو ڈائیول بنے گا بچہ وہ سن ڈائیول بنے گا سن ڈائیول کا مطلب ہے دونوں او اچ کی جو اورینٹیشن ہے وہ سیم ہوگی یا تو دونوں اچ ویج پہ ہوں گے یا دونوں او ایچ جو ہے آپ کے پاس ڈوٹل لائن کے اوپر ہوں گے ایک اور طریقہ سن ڈائیول بنانے کا وہ اوسمیم پیٹرا اکسائیڈ سوڈیم ہائیڈروجن سن پیٹ کر دیں پلیز کہ کہاں پہ انٹائی بنیں گے اور کہاں پہ انٹائی بنیں گے انٹائی بنے گا آپ کے پاس جب آپ پر ایسیڈ اور ایسیڈک ہائیڈولیسز کر رہے ہو تو آپ ادھر ہو سے دیکھیں یہاں پہ دیکھیں یہ او ایچ نیچے کی طرف ہے یہ او ایچ اوپر کی طرف ہے مینز اگر میں میرے انگلوں کی شارف کی طرف دیکھیں اگر ایک انگلی اوپر کی طرف ہے اور ایک انگلی کو میں نیچے کی طرف کروں شاید ہاتھ جو ہے اگر دونوں فنگرز کو میں اوپر کی طرف کروں تو بچے اس پروڈرٹ کو ہم کہتے ہیں سن مین دونوں کی جو ڈائریکشن ہے وہ ایک طرف ہے یہ سن ہے آپ کے پاس اگر ایک انگلی کو میں اوپر کر دوں ایک انگلی کو نیچے کر دوں یہ میرے پاس کیا ہوگی انٹی ہوگی آسان الفاظ میں دونوں اوپر سن یا دونوں نیچے پھر بھی سن ایک اوپر ایک نیچے انٹائے ہوگا دیکھیں یہاں پہ یہ والا جو او اچھ ہے یہ نیچے کی طرف ہے یہاں پہ یہ جو او اچھ ہے یہ آپ کے پاس ویج پہ ہے ایک او اچھ نیچے ادھر او اچھ اوپر اس ڈائیول کو بچہ ہم کہتے ہیں انٹی ڈائیول انٹی ڈائیول بنانے کا صرف یہی طریقہ ہے آپ کے پاس کہ پہلے آپ اپ آکسیڈیشن کریں پھر آپ ایسیڈی خائیڈولیس کریں تو انٹی ڈائیول بنتا ہے سن ڈائیول بنانے کا کیا طریقہ ہے آپ کے پاس سن ڈائیول بنانے کا کیا طریقہ ہے سن ڈائیول بنانے کا دو طریقہ آپ کے پاس کیم بننے فول لیں این او اچھ ڈالیں کول ڈالیں دیکھیں دونوں او ایچ یا تو اوپر ہے یا دونوں او ایچ این کا مطلب ہے اننشیومر اس کا اننشیومر بھی آپ بنا سکتے ہیں اننشیومر کیا ہوتے ہیں ایسے کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جو نون سپر ایمپوزیبل میرر ایمیج اوپا کمپاؤنڈز آر کار اننشیومر اسان الفاظ میں اگر میں سمجھانے کی کوشش کروں تو میرے اگر ہینڈز آپ دیکھ رہے ہیں یہ دونوں میرے جو ہینڈز ہیں دیکھیں دونوں ایک دوسرے کے میرر ایمیج ہیں میرر ایمیج ہیں دونوں یہ والا ہاتھ اور یہ والا ہاتھ ایک جیسے ہیں لیکن اگر ان دونوں ہاتھ کو میں ایک دوسرے کے اوپر سپر ایمپوز کرنے کی کوشش کروں دیکھیں یہ سپر ایمپوز نہیں ہو رہے میرے جو انگوٹا ہے یہ باہر نکل رہا ہے تو ایسے کمپاؤنڈز جو ایک دوسرے کا میرر ایمیج تو ہوں لیکن ایک دوسرے کے اوپر سپر ایمپوز نہ ہوں ایسے کمپاؤنڈ کو بچہ ہم کہتے ہیں انینیشیو مرز انینیشیو مرز تو یہاں پہ آپ کے پاس کیا ہو رہا ہے انینشیو مر جو ہے اس کا این کا کیا مطلب انینشیو مرز کا کیا بنے گا دوسرا جو کمپاؤنڈ اگر یہاں پہ بنانے کی میں کوشش کروں دونوں او اچ یہاں پہ اوپر ہیں تو دونوں او اچ کو اگر میں نیچے ڈرہ کر دوں اب بھی جو ڈائیول ہیں میرے پاس وہ سن نہیں ہے کیونکہ دونوں جو آپ کے پاس او اچھ ہیں وہ دونوں نیچے کی طرف ہیں تو یہاں پہ جو سی ایچ تری اب اوپر کی طرف آ جائے تو این کا مطلب یہ ہوتا ہے انینشیو مرز تو سن ڈائیول بنانے کے لیے اس نے ٹیٹراؤکسائیڈ یا کی ایم ایل افور ٹرانس ڈائیول بنانے کے لیے پر ایسیڈ ایسیڈ اکھائیول اسیز یاد رکھنی ہے کنڈیشن لاسٹ ایمپورٹن ڈیکشن جو ہم نے پڑھا ہم نے پڑھا کہ جب آپ اوزونو لائسیز آف الکین ہم نے پڑھا اوزونو لائسیز آف الکین یوزنگ ڈی ایم ایس میں نے بتایا ڈائی میتھائیل سلفائیڈ یہ سلفر ہے یہاں پہ سی ایچ تری لگا دوں یہاں پہ سی ایچ تری لگا دوں اس کمپاؤنڈ کو ہم کہتے ہیں ڈائی میتھائیل سلفائیڈ اوزونو لائسیز کے اندر بتایا جہاں پہ ڈبل بونڈ موجود ہے اس کو کٹ کرو ایک اکسیجن یہاں پہ لگاؤ ایک اکسیجن یہاں پہ لگاؤ اس کو کھول کے لکھو گے تو آپ کے پاس یہ پروڈکٹ جو ہے یہ بن جائے گی تو یہ جو تھے ہمارے پاس الکین کے جو رییکشنز تھے الکین کے رییکشنز ہم نے سارے پڑھ لی ہیں کوئی ایسا رییکشن جو آپ کے ذہن میں ہو جو ہم نے ڈسکس نہ کیا ہو وہ آپ بتائیں یا آپ کو ان رییکشن میں جو ہے کسی بھی رییکشن میں کنفین ہے وہ آپ بتائیں جلی شاہ باش اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے کوئی کنفین ہے تو جو چلیں کوئی کنفین نہیں ہے تو الکین کے جو رییکشنز ہیں وہ ہم نے جو ہے آج ختم کر لیے کل جو ہے ہم الکائن جو ہے اس کو ہم سٹارٹ کریں گے الکائن کو اسائیمنٹ جو ہے الکین سے ریلیٹڈ جو ہے وہ آپ کو میں شیئر کر دوں گا وہ آپ نے جو ہے کرنی ہے الکین سے ریلیٹڈ اسائیمنٹ آج کل صبح یا آج میں کوشش کروں گا یا رات کو یا کل صبح جو ہے وہ شیئر کر دوں گا وہ سارے جو ہے وہ کرنے کی کوشش کریں سلائیڈز میں میں شیئر کر دیتا ہوں سلائیڈز میں جو ہے سارے ریاکشن جو ہے وہ موجود ہیں انکلیوڈنگ میکنیزم لیکن میں آپ کو ریفر کروں گا جن کیا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ انیلیٹیکل ہے فیزیکل ہے وہ جو ہے جو میں نے ٹرکس بتائی ہیں آسان الفاظ میں پورے ریاکشنز کو جو یہ پورا ریاکشن ہے اس کا میکنیزم آپ دیکھنے جائیں گے تو آپ کا دماغ شگرا جائے گا یہاں پہ اس کا میکنیزم دیکھیں گے تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے جو میں نے ٹرکس بتائی ہیں کہ یہاں پہ جو ہے مارکوننگ کو ایڈیشن آف وارٹر کرنی ہے یہاں پہ انٹی مارکوننگ کو ایڈیشن آف وارٹر کرنی ہے اگر آپ کو ٹرکس یاد رہیں گے تو آپ ایزیلی جو ہے وہ پروڈٹ کی طرف پہنچ جائیں گے پی پی ایسی کے اگزیم کے اندر وہ آپ سے ڈائریکٹ پروڈکٹ پہنچے گا میکنیزم آپ سے نہیں پہنچے گا تو آپ کو جو ہے یہ ریاکشن جو ہیں جتنے بھی الکین کے ریاکشنز تھے وہ ہم نے کور کر لیے اس کے علاوہ الکین کا کوئی ریاکشن آپ کے ذہن میں ہو تو آپ شیئر کرنا نیکس لیکچر میں تو کل انشاءاللہ جو ہے ہم الکین کو بھی اب ایسے ہی ہم سمرائز کرنے کی کوشش کریں گے ایک لیکچر کے اندر تو کل انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ